یکرین یدھ پر ایک بہت بڑی خبر آئی وہاں کے راشتہ پتی زیلنسکی نے کہا ہے کہ اگر اس یدھ میں یکرین ہارا تو اگلا نمبر بالٹک ساغر کے آس پاس موجود دیشوں کا ہوگا یہ بہت بڑی چتابنی تھی ہے زیلنسکی نے اس کے علاوہ زیلنسکی نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ یدھ روکنے کے لیے اب سیدھے پتن سے بات کریں گے جنک ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں جنک زیلنسکی پتن سے بات کرنے کی بات کر رہے ہیں اور بالٹک ساغر کے آس پاس کی چتاب نہیں دے رہے ہیں ادھر روس پر امریکہ اور یورپیہ دیشوں کی لگائی پابندیوں کی وجہ سے چین کی چاندی ہو گئی کیونکہ روس کی دو سو سے تین سو کمپنیوں نے راجدانی موسکو میں موجود چین کے بینکوں میں خاتہ کھولنے کے لیے سمپر کیا اور روس کی یہ وہ کمپنیاں ہیں جن کے کاروبار امریکہ اور دوسرے دیشوں میں پھیلے ہیں لیکن یوکرین پر حملے کے بعد امریکہ سمیت کئی دیشوں نے روس پر آرثک پابندیوں کا اعلان کر دیا جس کے بعد روس کی ان کمپنیوں پر کئی دیشوں نے اپنے ہاں کاروبار کرنے پر روک لگا دی ایسے میں ان کمپنیوں کے سامنے چین کے ساتھ کاروبار کرنے کے علاوہ کوئی وکلپ نہیں بچا حالانکہ چین شروع سے ہی روس پر لگایا ہے پرتبندوں کا ویروت کرتا رہا ہے اور اس نے یہ بھی ساف کیا ہے کہ وہ روس کے ساتھ اپنے آرثک اور کاروباری سمبند پہلے کی طرح ہی بنائے رکھے گا موسیقی